ہائیڈرا نے بارش کے پانی کی نکاسی کے اقدامات کا جائزہ لیا شہر حدراباد میں طالبوں جھیلوں کے افٹیل اور بفرزون میں غیر مجاز تعمیرات کی نشاندہی اور ان کی انہدامی کے لیے تشکیل شدہ ہائیڈرا ایجنسی نے ہائیڈراباد میں بارش پر پانی جمع ہونے والے علاقوں پر توجہ مرکوز کی ایسے تقریباً تیس علاقے ہیں کمیشنر ہائیڈرا ایوی رنگنات نے ان علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی اور ان کو دوسرے علاقوں تک موڑنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کے لیے مسائی شروع کر دی ہے لکڑی کا پل علاقے میں جمع ہونے والے پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جائزہ لیا گیا اور اس کا مستقل حل نکالنے کے لیے کوشش کی گئی دوارکہ ہوتل سے ٹیلی فون بھون تک لکی ریسٹورنٹ سے مہندی پٹنم جانے والے راستے میں مین ہول کھولے گئے اور وارٹر بوٹ کے ائر ٹینک مشینوں سے صفائی کی گئی ٹرافک کے مسئلے کے بغیر جنگی بنیادوں پر ایک یا دو دن میں کام مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا بیورو ریپورٹ ایہ چن نیوز ایہ چن نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھونیں موسیقی